ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی چور پڑ گیا صحابی ہیں طائف سے آ رہے تھے راستے میں چور پڑ گیا کہنے کے میرا مال لے لے مجھے کیا کرے گا کہا نہیں تجھے بھی قتل کروں گا ورنہ تجھ آکے عمر کو میری شکایت لگائے گا میں پگڑا جاؤں گا کہنے کے پھر دو رقا تو پڑھنے دے آخری نماز کا پڑھ لے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز پڑھیں دو نفل پڑھیں یا بدوت یا ضلعرش المجید یا فعال اللہ مجید اللہ کو جو پکارا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحم یا ایک دفعہ یا ارحم الراحم تو اکدم آواز آئی لا تقتل اس نے مت قتل کرو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی بھی نہیں تو اس نے پھر تلوار اٹھائی انہیں کہا یا ارحم الراحم پھر ایک آواز آئی لا تقتل مت مرو پھر اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر انہیں تلوار اٹھائی کہا یا ارحم الراحم تو ایک دم ایک سوار ظاہر ہوا گھوڑے پر اس کے آت میں نیزہ تھا تو اس نے آیت سیدھا اس کے سینے کے پار کیا وہ چور گر اور اس کے جسم کو آگ لگی راکھ بن گی ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میرے بھائی کون ہو اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے یہ نہیں کہا کہ تُو نے میری مدد کی اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے تُو نے فرمایا ارے میرے دوست جب تُو نے اللہ کو پکارا فکانت لِ ابوا بِ السماءِ قَعْقَعْ جب تُو نے کہا یا ودود یا ذل عرش المجد جب تُو نے یا ارحم الراحمین کہا تو ساتوں آسمان کے دروازے لرز اٹھے کون پٹھے جب تُو نے دوبارہ پکارا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی جب تُو نے تیسری دفعہ پکارا تو میرے اللہ نے کہا کون ہے میرے بندے کی مدد کے لئے تیار تو میں نے ارز کیا یا اللہ میں تیار ہوں کہ میں ساتوں آسمان کا فرشتوں ہوں جب اس نے پہلی دفعہ تم پہ تلوار اٹھائی تو میں نے آسمان سے پکارا لا تقتل مت مارنا جب اس نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا اور میں نے کہا لا تقتل مت مارنا اور جب اس نے تیشری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیری مدد کو پہنچ چکا تھا اور جو بھی اللہ کو ایسے پکارے گا اللہ اس کی مدد کو آئے گا